ہاں بالکل جیسا کی ہمارے صبح جب مورنی اسیمبلی کے بعد جو ایکٹویٹی ہوتا اس میں میں نے بیان بھی کیا تھا شاید آپ وہاں پہ ہو تو یہ ان کے ایکٹویٹی سے اوٹ پوٹ اور فیڈ بیک ہمیں کیا مل رہا ہے اس پر ڈسکس ہوا تو بہت ہمیں اچھے ہی مشورہ دوں گا خدا رہا میرے بلتستانیوں آگے بڑھنے کے لئے گلت بلتستان کو آگے لے کے جانے کے لئے لیڈرز کی ضرورت ہے وہ لیڈرز کسی کے غلامی میں رکھتے ہیں میں شارٹ سا بتا دوں گا اس میں ٹیلینٹ کی کوئی کمی نہیں ہے بس اس کو تھوڑا سا پولش کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم نے آج کوشش کیا کہ ان بچوں کو تھوڑا سا حسلہ افزائی دے اور ان کے جو ہیڈن ٹیلینٹ ان کو تھوڑا سا پولش کرے تاکہ وہ آگے لے کے آنے جی ناظرین تو ابھی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں بشو ویلی تو آج آنے کا مقصد ہم بلتستانیوں آرگنیزن کی جانب سے ہمیں انوائیٹ کیا تھے کہ ان کی طرف سے بلتستان میں ایک پروجیکٹ کیا جا رہے ہیں تین دن میں تین دن کے جو کہ ہر سال ہوں اپنے ٹیم کے ساتھ مل کر بلتستانیوں آرگنیزن آرگنیز کرتے آ رہے ہیں اور انہوں نے جو سیو تھے شاکیل فیدہ انہوں نے ہمیں پاسنل اقال کر کے کہا تھے کہ آپ یہاں آئیں اور یہاں گو میں اور یہاں کے جو خوبصتی کے بارے میں دیکھیں اور اس ایون کو کارویج کریں تو ہم آئے انجھ جانتے کہ اس ایون کو ارگنیز کرنے کا ان کا مقصد کیا ہے اور کنے دن تک یہ ایون چلیں گے اسلام علیکم و علیکم سلام سب سے پہل ہم آپ کو شکریہ دا کرتے کہ آپ نے ہمیں اس ایون میں آنے کی دعوت کی تینکیو سو مچ تو آپ مجھے یہ بتانے کی اس ایون کو کرنے کا آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے اور یہ کنے دن تک جاری رہیں گے تینکیو سو مچ نجم این سپیشل ایجیوی ٹرو نیوز بیسیکلی ہمارا یہ جو تھری ڈیس کا ہمارا جو کانفرنس ہے جو کہ پروجیک کلب کے نام سے ہم کر رہے ہیں اب پروجیک کلب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پروجیک کلب کے اندر تین ڈومینس ہمزے سیٹ کی ہوئے ہیں جس میں ہمارا فرز دے ہیں باشو ویلی میں جس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں تھرو اوٹ دی جرنی صبح چھے سے شام چھے تک ہمارا پیس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ پیس کو کس طرح سے قائم کیا جا سکتا ہے پیس کے کتنی امپورٹنس ہے کسی معاشرے کو کسی قوم کو کسی ملک کو ترقی کرنے کے لیے آگے لے کے جانے کے لیے پیس کتنا امپورٹنس رول ادا کرتے ہیں تو فرز دے ہمارا پیس تھا اس پر ڈسکس کیا سکنڈ دے ہمارا ریڈنگ ہے تھرڈ دے ہمارا رائٹنگ ہے کل اور پرسوں ہمارا ریڈنگ اور رائٹنگ پر کام ہوں گے ہمارے ایکٹویٹیز ہوں گے تمام چیزیں تو اس ایونٹ کو کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان تین چیزوں کے ملنے کے بعد اگر یہ تین چیزیں کسی ایک بندے کے اندر آ جائیں تو ہم کہہ سکیں گے کہ وہ ایک لیڈرز ہیں تو اسی لئے اس پروجیک کا نام بھی ہم نے نام رکھا ہے پروجیک لیڈرز کے نام سے پروجیک کلپ کے اندر پروجیک لیڈرز کو ہی ہم ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں لیڈرشپ کے قوالٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہی وجہ ہے جو کہ ہر سال ہم کرتے ہیں پچھلے سال بھی کیا تھا اس سال بھی ہمارا پلین پہلے ہم نے کیا تھا ابھی ہمارا چل جاری ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب مجھے بتا دیا ابھی جب پروجیک ہو رہے ہیں وہ ادھر ہی ہوں گے تین دن یا مختلف قسم کے جگہ پر آپ لوگ انعقاد کریں گے جی بالکل نجم ہماری جو پروجیک ہیں بیسکلی پھولی اور ڈور ہے جس میں سے فزر بشویلی جہاں پر ہم موجود ہیں سیکنڈ ڈینج والا ہمارا کچورا ویلی میں ہے کچورا کے اندر ہمارے پروجیک میں یہ ہمیشہ ایک یونکنیس ہوتا ہے کہ ہم جو ٹورس سپورٹ ہیں ان میں نہیں جا رہے ہوتے ہیں جو ہیڈن پلیسز سے ان کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آج کے ان میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم جو ہیڈن پلیسز سے ان کو ایکسپلور کرنے کے بعد آج ہمارا جو اختتامی ہے یہاں سام کلوس ہو کے واقع جا رہے ہیں اسی طرح ہم کچورا ویلی کی بھی بات کرتے ہیں تو کچورا کے ان پلیسز پہ ہم نہیں جائیں گے ہیڈن پلیسز پہ ہم جائیں گے ان کو ایکسپلور کریں گے اور یہی چندہ میں بھی ہوگا تھرڈ ہے اب مجھے بتاتے ہیں ابھی تک آپ لوگ کے پاس اس وقت کنے پارسپینٹ نے اس وقت حصہ لیے اس ایون میں ہاں جی بلکل پچھلے سال ہمارے پاس 138 پارسپینٹ تھے اس پروجیکٹ کے لیے اس سال ہم نے پروفیشنلز اور ہائی لیول کے جو سٹوڈنٹ تھے یعنی کہ ایف ایسی واغرہ نائن ٹن کو ہم نے ریکمنڈ نہیں کیا ہائی پروفیشنل سٹوڈنٹ کو ہم نے ریکمنڈ کیا اور ہم نے کوشش کے کہ لیمیٹڈ سٹوڈنٹ ہو اور چیزیں صحیح سے ان کا ڈیلیور ہو تو لیمیٹڈ سٹوڈنٹ کو ہی لیا تھا جس میں آج کا جو ایونٹ سے اس میں 41 ہمارا پارسپینٹ تھا اور جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ مجھے یہ بتا دے ابھی جب ہم کاوریش کر رہے تھے اس وقت آپ لوگوں نے کیسے ایک ٹیوٹی کی کوئی ملحب آپ کیسے انجان جگہ بھی ایک سلک کی آپ لوگ آئے تھے اور اس کے بعد گروپ بنا کر سٹوڈنٹ کو وہاں پر بیج دیئے تھے تو آپ مجھے یہ بتا دے اس کو کرنے کا مقصد کیا تھا ہاں بلکل لازمان میں ایک شارٹ سا بتا دوں گا کیونکہ ایک بہت ڈیورڈ ہے جس کو ایکسپلین کرے تو پورا شاید آدھا گھنٹہ لگ جاؤں کیونکہ آپ نے بتا دیکھا وہ ایکٹیوٹی ہمارا ڈیٹھ سے دو گھنٹے کے ایکٹیوٹی تھا اور شارٹ سا بتا دوں تو زندگی کے ایک ایک ایکس پوائنٹ ہوتا ہے اس ایکس پوائنٹ کو فائنڈ کرنے کے لئے آپ کو زندگی کے کن کن مشکلات سے آپ کو گزارنا پڑتا ہے اور ملنے کے بعد آپ کے زندگی کے اس فیلنگ اور تحصورات کو جاننا تھا جو کہ آپ نے دیکھا مین ٹیم یہی تھا اچھے تو میں نے ابھی یہاں پر آپ کے کچھ سٹوڈنٹس اور کچھ پارٹسپینٹس میں نے انٹریو لے رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے ایک اچھا اپرچنیٹی پلیٹ فارم ان کو مہیا کی ہیں اور آپ لوگ ہر چیز کے پر آپ لوگ خود پاس نگرانی کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتا دیں ابھی اس میں ابھی پارٹسپینٹ کے لئے اس طرح آپ لوگوں نے اپ کر سکتے ہیں تو کیا ابھی نیکس جو اب لوگ پروڈیکٹ ہوں گے اس میں جو سکول لے وال یا کالیج لے وال کے بچے بھی پارٹسپینٹ کر سکتے ہیں ہاں بالکل جیسا کہ ہمارے صبح جب مورنی اسیمبلی کے بعد جو ایکٹیوٹی ہوتا اس میں میں نے بھیان بھی کیا تھا شاید آپ وہاں پہ ہو تو اب ہم نے یہ ان کے ایکٹیوٹی سے اورپورٹ اور فیڈپیک ہمیں کیا مل رہا ہے اس پر ڈسکس ہوا تو بہت ہمیں اچھے اوٹ پورٹس مل رہتے ہیں اب اس میں ہم نے یہ ہے کہ جونرس لیڈرشپ کے نام سے انچالا ہمارا نیکس پروجیک ہوگا جو کہ ہمارا محرم سے پہلے نیکس مند کے انٹ میں ہمارا پلین ہے انچالا اور اس کو کرنے کا مقصد بھی ہے کہ لیڈرشپ کے کالٹیز بیلڈ کرے لوگوں کے ہیڈن ٹیلینٹ کو ہم آگے لے کے آئے نیچرل بیٹیز کو ہم آگے لے کے آئے ٹورس سپورٹس کو ہم ایکسپلور کریں اور جس کا اوٹ پٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم فائننسی بات کریں تو اس وقت کم از کم یہاں آنے کے لیے پانچ دس ایک پندے کے پر خرچہ ہوں گے کیونکہ آپ نے راستہ بھی ہم دیکھ رہے تھے اور یہاں پر جو ملعب انورمنٹ کو دیکھیں لیکن آپ لوگوں نے ایسا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ملعب فنڈین ہوتے ہیں یا کوئی ایسا آپ لوگوں کے پاس فائننس ہے کہ آپ لوگوں نے سٹوڈینٹ سے لیمیٹڈ آپ لوگوں نے فائننس ہوتا ہے تاروں میں تین نظر تو تین نظر ملعب تین دن کے لیے اس میں ملعب رجتی کے برابر ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کمیل کرنے چاہیں گے جی بالکل نجم اس میں یہ ہے نا کی فنڈنگ کی جب بات کہیں تو میں کلیر کر باتاتا ہوں یہ ہم سلف کرتے ہیں جو کی اپنے پارٹسمنٹ سے باتیں کی ہیں تو انہوں نے بتایا ہوگا لیمیٹڈ فیز ہم رکھتے ہیں اس میں اس کا چیزیں ہم کور کر سکے اور شارٹ چیزیں ہم کور کر سکے اور لیمیٹڈ ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ جو چیز ہم ان کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں وہ لیمیٹڈ تارگیٹ سٹوڈینٹ میں رہ کے کر سکتے ہیں لازمان دو سو تین سٹوڈینٹ کو لے کے آئیں گے تو ہم جو چیز ہم ان تک پہنچانا چاہ رہے وہ صحیح سے نہیں پہنچ پائیں گے اور لیڈرز جو کہ ہم بنانا چاہ رہے وہ جو نہیں بن پائیں گے تو یہی وجہ ہے کہ ہم لیمیٹڈ رکھتے ہیں اور صلف کر رہے ہوتے ہیں خود سے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اور بات ابھی یہاں پر لوگ آنے کے بعد اپنے جو پکچر بغیرہ بنا کر اپنے اُس میموریز کو یادگار بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ لوگ یہاں پر آنے کے بعد لوگوں اس موبائل کلوز کروا دیتے ہیں اس کے محصد کیا ہے یار نجم دیکھیں پھر وہی بات ہے نا کیونکہ ہم یہاں پر لیڈرشپ ٹریننگز کے لئے آئے ہیں گومنے فرنے کے لئے تو نہیں آئے ہیں اب ایک بندہ لیڈرشپ کے ٹریننگز کو اپنے اندر ویڈ کرنے کے لئے اپنے اندر چیزوں کو نیچر کو فیل کرنے کے لئے آپ کو ان روزمارہ زندگی کے معاملات سے ہٹنا پڑے گا موبائل سے ہٹنا پڑے گا سیلفی سے ہٹنا پڑے گا تب ہم جو چیز آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں ڈیلیور کرنا چاہ رہے وہ صحیح سے آپ سمجھ سکیں گے اور آپ صحیح سے آپ صحیح سے سمجھ سکیں گے اور ہم صحیح سے آپ تک پہنچا سکیں گے تو آپ آخر میں کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے اور جہاں ہمارے آئیڈنز جو آپ کو سن رہے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کیا بیغام آ جانا چاہیں گے ہاں بالکل اگر میں پورے جو سمری کو سمرائز کر کے دو جملے میں بیان کروں تو نجم یہ ریالیٹی ہے سپیشلی بلتستان کو تارگیٹ کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگوں کے اندر یہ ایک چیز آگئے ہیں کہ ہم نے غلامی کرنی ہے نہیں نا چاہے وہ کسی بھی انگل میں سوچ سکتے ہیں مثلا ایف ایسی کرنی ہے ماسٹر کرنی ہے کسی کے انڈر میں ٹیچنگ کرنی ہے اور گورنمنٹ کے ملازم ہی بننی ہے تو میں یہی مشہورہ دوں گا خدا رہا میرے بلتستانی ہو آگے بڑھنے کے لئے گلت بلتستان کو آگے لے کے جانے کے لئے ایک لیڈرز کی ضرورت ہے وہ لیڈرز کسی کے غلامی میں رکھے کبھی نہیں بن سکتا سلف کرنے کی کوشش کرجئے گا لیڈرز بننے کی کوشش کیجئے گا جو کہ ہمارے پروگرام سے ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہمارے عوام کو اور سلف ایک لیڈر بننے کے جو صلاحیت ہے وہ کیسے آپ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں ہمارے پروجیکٹ میں آنے کے بعد آپ سیکھ سک ہو گئے میں بھی پوسیبل ایک بلتستان کو آگے لے جانے کے لئے ایک لیڈرز کی کمی ہے جو کہ میں امید کروں گا ہمارے پروگرام کے بعد آپ کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی آئیں گے تو بلتستان کو پاکستان کو ہم آگے لے کی جا سکتے ہیں تو ابھی آخری میں نے آپ کی سوالیں کی جب آپ لوگوں نے سکول میں وزید کی تھی تو سارے بچے خوشی خوشی آپ لوگوں کو ویلکم کر رہے تھے ٹیچر ویلکم کر رہے تھے آپ لوگوں وہاں پر جائے گے سکول میں مختلف قسم آپ لوگوں ان کو منب آورینیس کی بارے میں بتائیں ان فیوچر کیا کے کرنا چاہئے تو آپ مجھے یہ بتاتے ہیں جب آپ وہاں پر گئے ایسا آپ ایک پلیٹ فارم کی تھو گئے ہیں بیوائیو کا آپ اس وقت ماشاللہ سیو ہیں تو آپ کو کونسی چیز کی کمی لگی کیا یہاں کے جو سٹوڈن ہیں ان کے اندر کوئی ایسا ٹیلینڈ ہیں جن کو آگے لے جانے کے نامر گورنمنٹ کو کچھ سٹپ اٹھانا چاہیے دیکھیں نجم میں شارٹ سا بتا دوں گا اس میں ٹیلینڈ کی کوئی کمی نہیں ہے بس اس کو تھوڑا سا پولش کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم نے آج کوشش کیا کہ ان بچوں کو تھوڑا سا حسلہ بزائی دے اور ان کے جو ہیڈن ٹیلینڈ کو تھوڑا سا پولش کرے تاکہ وہ آگے لے کے آسکے کمی کے اگر بات کرتے تو لازمان جہاں پہ کچھ نہ ہونا غلط ہے کچھ ہونا کبھی غلط نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ اتنے دینجرس راستے سے ہوتا ہو اوپر آگے یہاں پہ ایک سکول ہے شکر کرتے ہیں اللہ کا نعمت ہے ٹھیک ہے لیکن ہاں کمی پیشی وہ ہر امریکی جیسے ملوک کے بھی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی بہت سارے چیزوں کے مسئلے مسئلہ مسائل ہمارے زندگی کا حصہ ہیں تو نو میریٹر اس میں کوئی اگر نہیں کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ جی ناظرین تو ابھی آپ سن رہے تھے بلتستان یوت آرگانیزن کے سی او شکیل فیتہ اور انہوں نے جی بی ٹرو نیوز ایس ڈی سے خصوص باتشیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ بلتستان کے لئے جی بلتستان کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں یہاں جو جتنے بھی یوت ہیں ان کو آگے لانے کے لئے وہ اپنے جتنے بھی جو صلاحیت ہیں ان کو براؤرکار لاتے ہوئے ان کو آگے نکالنے کے لئے کام کر رہے ہیں اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ وہ صرف بلتستان کے لڑکے کے لئے نہیں بلکہ لڑکیاں بھی یہاں پر پارٹسپیٹ کر رہے ہیں بہت سارے لیڈیز بھی یہاں پر برچر کر حصہ لے رہے ہیں اور ہم نے پورے ایون کے دوران ہم نے دیکھا یہاں پر کسی بھی قسم کی نہ کوئی بدمیزی ہوئی بلکہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے اور سٹوڈن کہہ رہے تھے کہ یہاں پر موجود فیسلیٹیٹر اور جو یہاں پر ممبرز ہیں جو یہاں پر جو ٹیم ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی اخلاق کے مالک ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ جو بھی یہاں پر وزیٹ کے لئے آئے ہیں تو ان لوگوں سے بات کریں ان لوگوں سے ملیں ان طرح پلٹ فارم کی تھوئے یہاں پر رہے ہیں اور ان کے کہنا تھا کہ مزید اگر کوئی اور بھی اس طرح پلٹ فارم اگر مہیاں ہوں تو بلتستان کو آگے لے جانے کے لئے بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو یہ جو پورا ایونٹ تین دن کی جو ایونٹ یہاں پر جاری ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بروقت آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنی محضبہ نجم الدین نیر کو اللہ حافظ